یہ درِ حبیب کی بات ہے تو میں نے بتایا تھا کہ ہم اب ایک سیریل کریں گے معاشراتی برائیوں کے حوالے سے تو پچھلے ہفتے ہم نے جھوٹ کے حوالے سے گفتگو کی تھی آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے غیبت اور چغلی کی حوالے سے گفتگو کریں کہ اسلام سلامتی والا دین ہے اور جو اس دین میں داخل ہو گیا اس کو سلامتی مل گئی کہ اس دین میں تمام اسلوب آنداز بتائے گئے ہیں کہ ایک معاشرے میں کسی انسان کو کس طرح رہنا ہے اور جس نے ان کو چھیکنا چاہا وہ قرآن مجید فرقان حمیز سے احادیث مبارکہ سے اور سنت مبارکہ سے اس کو سارا علم مل جاتا ہے لیکن جو انہوں نے اس سے انکار کیا یا ان کی اتباہ نہیں کی تو وہ فرد واحد اپنے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی تنظری اور تباہی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے وہ تباہی تنظری معاشرے کی اس قدر ہو جاتی ہے انسان کو آج کے آدمی کو دیکھ کر کہ انسانیت بھی انگوش بدندہ ہو جاتی ہے کیا یہ وہی انسان ہے جو محجود ملائک رہا ہے ان بہت سے برائیوں میں اگر دیکھا جائے تو معاشرتی برائیت اپنی جگہ ہے آج میں آپ سب کہہ رہے ہیں معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے میں کہتا ہوں معاشرہ بنتا ہے خاندانوں سے آج اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں ہم جھاک کے دیکھیں تو ہمارے گھروں میں بھی یہی فساد کی کیفیت ہے بنیادی وجہات بہت زیادہ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں غیبت اور چغلی کا بہت زیادہ دخل ہے یہی میرے رب نے کہا کہ برائی ہوں لوگوں کے لیے جو لوگوں کو تانہ دیتے ہیں ان کو موپ اور پیٹ پیشے ان کے برائی کرتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتو کریں گے غیبت اور چغلی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے یا آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ پروگرام میں شامل ہو جائیں دیکھئے گا ذرا آپ کے ٹیو سکرنز پر ہم نے ٹیلی فون نمبر ڈسپلی کر رہے ہیں آپ ٹیلی فون بلائیے اپنے مسائل بتائیے ہم بتائیں گے آپ کو مسائل کا حل جیسے میں نے کہا میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدید صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ مفت صاحب تمہیں تھوڑی بڑی ہوگئے ماظرہ چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں معاشرہ سے نیچے کی طرف آئیں خاندان خاندان سے اور نیچے ہیں گھر فیملی ہر طرف ایک بسکونی کی کیفیت ہے ہر شخص حتیٰ کہ بھائی بھائی کوئی شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے وجہ یہی ہے کہ ہم ہی میں سے لوگ غیبت بھی کر رہے ہیں چغلیاں بھی کھا رہے ہیں بہن کی چغلی بھاوش سے کر رہے ہیں بھاوش کی نن سے کر رہے ہیں اس سوالے سے آپ کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی جن و آدم بین المائی والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیبت اور چغلی دو اہم ترین موضوع آج ہم نے متعین کیے ہیں اور جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ارش کیا تھا کہ جھوٹ جس طرح ہمارے معاشرے کی رگ و پہ میں سرائیت کر چکا ہے اسی طرح میں آج بھی برملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ غیبت اور چغلی یہ دو ایسے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے کی رگ و پہ میں سرائیت کر چکے ہیں میں تفصیل کی طرف جانے سے پہلے غیبت کسے کہتے ہیں اور چغلی کسے کہتے ہیں اس کے معنی کو بیان کر دوں غیبت بنیادی طور پر برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں اور غیبت کا معنی ہوتا ہے غائب ہونا تو غیبت کو غیبت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کی ہم برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہوتا تو اب غیبت کی تعریف یہ ہوئی کہ اپنے مسلمان بھائی کی برائی کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ برائی تو اس میں ہے تو نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو وہ اس میں ہے تب ہی تو غیبت ہے اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو فرمایا یہ بہتان ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے چوغلی کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کسی تک پہنچانا اور اس لیے پہنچانا کہ فساد پیدا ہو جائے چوغل خوری جو کی جاتی ہے چوغل خور کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ فساد کے لیے ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے اگر آج ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں غیبت بھی بہت عام ہو چکے ہیں جس کی بنا پر خاندان برباد ہو چکے افراد برباد ہو چکے دوستوں کے اندر اعتماد قائم نہ رہا اور اسی طرح غیبت کے ساتھ ساتھ چوغلی نے بھی ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے غیبت بہت بڑا گناہ ہے اور غیبت کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوش کھا ہے تم اسے برا جانتے ہو تو جب تم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے ہوتے ہو تو گویا کہ تم اپنے ہی مردار بھائی کا گوش کھا رہے ہوتے ہو اور اس سے نقصان ہمارے معاشرے کا ہوتا ہے آج ہم یہ رونا روتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ ترقی کر گیا مشرق پیچھے رہ گیا ہم پیچھے رہے گئے ہمیں ایک لمحے کے لئے اپنا محاسبہ بھی تو کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے کون سے کرتوت ہیں جس کی بنا پر ہم پیچھے رہے گئے ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں غیبت ہوتی ہے آشکار بھائی اس معاشرے میں باہمی اعتماد نہیں ہوتا اور جہاں پر باہمی اعتماد نہ ہو وہاں پر تجارت کو فروغ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ تجارت کی جو بنیاد ہے وہ باہمی اعتماد پر ہے لینے والا اور بیچنے والا جب ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے تو وہ مل کر کاروبار کریں گے تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوں گے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی برائیوں کو بیان کر رہے ہوں گے تو نتیجتا فساد آئے گا ہمارے عمومی طور پر غیبت اور چوگلی میں خواتین کو دوش دیا جاتا ہے کہ ان کے آن یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آج ایک سرویت کر لیجئے خود ہی یہ بیماریاں جس طرح عورتوں میں ہیں اسی طرح مردوں میں بہت عام ہو چکی ہیں بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر کام کرنے کے بعد گھر میں پہنچ کے زوجہ سے خود تفتیش کرتے ہیں کہ بتاؤ خاندان میں کیا ہو رہا ہے یعنی اس کو غیبت پر لگاتے بعض اوقات مرد حضرات ہیں کہ وہ دسترخان پر انہیں لذتِ تعام اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ ذکرِ غیبت شروع نہ کروا لذتِ تعام نہیں ملتی جب تک کہ ذکرِ غیبت نہ کروا اگر بڑھائیں گے سلام علیکم سلام بھائی خیریت سے یہ دنبارہ کو بہت بہت رمضان اور تاک راتوں میں ہم نے آپ کو بہت یاد کیا اور بہت دعا کیا آپ کے لئے جزاک اللہ میری بہن بہت بہت شکریہ سبحان اللہ مجھے یقین ہے میری بہنیں میری دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی تمہیں آفات و علیاء سے ہم سب کی افادت سرمائے گا اللہ پاک آسانی کرے ہم سب کے لئے جی بھائی میرے چند سوالات ہیں پہلا سوال تو یہ کہ ہمیں جب کہا گیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کی طرف دیکھو تو ہم اس کے لئے کبھی کسی سے پوچھتے ہیں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ ہم اللہ کا کون سا نام پڑھیں یا کیا وظیفہ پڑھیں تو یہ کیا یہ اسی زمرے میں آئے گا نا کہ ہم نے اللہ کی طرف دیکھا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ انسان سے خواہش کرے گا کہ وہ صدقہ کرتا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تو مرد حضرات تو مزید چلے آتے ہیں ان کے محفل پر محیصر ہوتی ہیں ہم کس طرح سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں اور بھائی تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ٹیر پر کوئی دینی پروگرام چل رہا ہو تو اس دوران کیا ہم تلاوت کر سکتے ہیں اور چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ تلاوت کے دوران اگر حضور پاک کا ہم نام سنیں تو کیا ہمیں فوراں درود پاک پڑھ لینا چاہیے یا بعد میں پڑھنا چاہیے اسلام علیکم بہت شکریہ میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو خیرت عطا فرمائے اور تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ جیسا ہم میری بہن نے کہا ہمیں دعاو میں درکھیں پوری ایروائی انتظامیوں کو اور اس ملک کو دعاو میں درکھیں کہ اللہ تعالیٰ شرعیوں کے شر سے راستدوں کے حدث سے ہم سب کی حفاظت فرمائے نیکس کالوں کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم والے والے والاسلام میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ممیرہ ملٹان سے بات کر رہی ہوں مفتی صاحب کو سلام عرض کرتی ہوں یہ میں پانچ سوالات ہیں آج پہلا سوال یہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ ضرور بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ رحمت کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت فرما دے ٹھیک اور دوسرا قصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے جس میں فرمایا والنذین آمنو اشدو حبا للہ اور جو ایمان والے ہیں اس سے شدید محبت کرتے ہیں تو کیا ہر ایمان والا شدید محبت کرتا ہے یہ اس میں کچھ خاص مومینین کی قسم ہے ٹھیک اس کی وضاحت فرما دیں اور میرا اگلا قصہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے شدید محبت کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں ٹھیک اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسا بندہ ہو جو بہت زیادہ چوگلیاں کرتا ہو غیبت کرتا ہو اور اس کو سمجھائے جائے اور وہ نہ مانے تو ایسے فرد کی شرط سے کیسے بچا جا سکتا ہے ٹھیک اور آخر میرا لاس پورچر یہ ہے کہ یہ کسی نے مجھے بہن نے کہتا ہے کہ مفتی صاحب سے سوال پوچھوں کہ کن فیہ کن کی تصویح پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کر کے پیا جائے تو مشکلات آسان ہوتی ہیں کہ کیا کوئی حدیث میں ایسا بکر موجود ہے کہ نہیں سوالیں سے رہنمائی فرمائی گا انشاءاللہ میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میری بہن کہاں سے بات کر رہے گی جی جی فرمائیے اپنا مسئلہ بتائیے گا ہاں جی میرا بہن بھائی میں اسے نوے سال ہو گیا میرے سے نراز ہیں میرے گھر میں ہی آپ پہ اور میری امیلی بیٹھتے ہیں انہوں نے میری کابلی پایا میری بیٹی یعنی کہ میری شکل میری بیٹھتے ہیں اور میری پیالی کے شادی کی اسے میری بیٹھتے ہیں اس چینوں نے شادی کیا دی اس پر دی وہ نے مجھے انوائیت نہیں کیا اس کے باپ دے کہ نہ وہ کچھی جائزت میں ہستانات کی بلانے میں اس کی امیر کچھی میں مجھے نہیں پوچھتے اچھا اور میں ان کے لیے ہر بات کے لیتنے پریشان ہوتی لیکن وہ میرے لیے پریشان نہیں ہوتے اور اتنا میں نے یہ ہے کہ بھی میں آپ میری بیٹھتے سے ملنے گا کہ میری بیٹھتے میرے سے ملنے نہیں چاہتے اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کے مسئلے میں نے نوٹ کیے دعا تو ہم کری رہے ہیں مسئلے کا حل بھی انشاءاللہ مختلف ہمیں شاید مطمی صاحب کو بتائیں گے لیکن میری آپ سب سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا انتظار کیجئے ہم ملتے ہیں ناظرین آپ کے مسائل کا حل یہ ہے آپ کا پرورام علی مدین میرے ساتھ موجود مفتی محمد شاید ملنی صاحب موضوع ہے ہمارا آج کا غیبت اور چغلی آپ کی کالز ہم نے رسیف کی آپ کو مسائل نوٹ کیے مختلف سے درخواست کروں گا آپ کے مسائل کا شرح بیان فرمائے جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن نے کال کی تھی ان کے چند سوالات تھے پرورام کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا لوگ اپلیشیٹ کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالی سب کو اس کی بہترین جزا آتا فرمائے پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف دیکھو ہم بعض اوقات کسی سے وظیفہ پوچھ لیتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی وظیفہ بتائیں تو کیا یہ اس زمرے میں تو نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے پوچھا یہ اس زمرے میں نہیں آتا بلکہ اس میں تو یوں یہ بہتر ہے کہ آپ راستہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کر میں اس مسئلے سے نجات حاصل کرتے ہوئے رب کا قرب پا سکتا ہوں تو شرعی طور پر کسی سے مسئلہ پوچھنا یا کسی سے وظیفہ پوچھنا یہ اللہ سے رو گردانی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا سبب ہے تو اس لئے شرعی طور پر اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے وظائف وغیرہ پوچھ سکتے ہیں اللہ تبارکہ و تعالی اس کی برکت سے نجات عطا فرمائے گا دوسرا سوال بہن کا یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ بعد مرنے کے خواہش کرے گا بندہ کہ مجھے اور وقت ملتا تو میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا اور صدقہ کرتا تو بہن کا پوچھنا یہ ہے کہ ہم چکے خواتین گھر میں ہوتی ہیں تو ہمارے لئے کیا ہے دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں بر سبیلے مثال ہوتی ہیں اس میں استیارہ ہوتا ہے اچھے کاموں کی طرف اس میں بطور مثال جو ہے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمو منسلم المسلمون مل لسانی ہی ویدی ہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی سلامتی میں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو لات سے مارنا جائز ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر سبیلے تذکرہ زبان اور ہاتھ کا ذکر کر دیا ہے اس کا مقصودی معنی یہ ہے کہ کسی بھی طرح مسلمان کو عذیت نہ دی جائے تو اسی طرح یہاں پر مرادی معنی یہ ہے کہ نیک عمال تو آپ گھر میں بیٹھ کر جو وقت آپ کو مل جائے اس میں آپ درود پاک پڑھ لیجئے جو وقت آپ کو میسر آئے اس میں آپ حصول علم دین کر لیجئے تو اس طرح اپنے وقت کو ضائع نہ کیجئے آخرت میں جو افسوس ہوگا یا مرنے کے بعد جو افسوس ہوگا وہ اس بات پر ہوگا کہ میرا وقت انمول ہیرے تھے میں نے اسے خوشگپیوں میں سرف کر دیا ضائع کر دیا کاش اس وقت میں میں کوئی اچھا کام کر لیتا تو اس لیے اس میں اچھا کام کر لینا چاہیے جس طرح مردوں کو اچھی صحبت کا عجر ملتا ہے اسی طرح خواتین کو ان کے وظائف اور دیگر معاملات کا عجر ملتا ہے اور اگر آسانی کے ساتھ خواتین کو بھی اچھی صحبت میسر ہے خواتین کے درمیان رہتے ہوئے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خواتین آیا کرتی تھی طلب علم کے لیے تو اس کا بھی اپنا عجر موجود ہے لیکن بعض وقت یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ ان کے اطراف و اقناب میں اس طرح کی محافل نہیں ہوتی تو شرعی طور پر انہیں احساس کم تری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو دیگر عامال کر رہی ہیں اس کا عجر اللہ تعالی انہیں عطا فرمائے گا تیسرا سوال بہن کا یہ تھا کہ اگر ٹی وی پر دینی پروگرام چل رہا ہے اور اس دوران ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو کیا شرعی طور پر جائز ہے بلکل جائز ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ دینی پروگرام دین سیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں تو اس وقت پھر تلاوت قرآن کو موقوف کر دیجئے چونکہ بیک وقت آپ کا دینی پروگرام کی طرف توجہ بھی نہیں ہے اور تلاوت قرآن بھی جاری ہے لیکن اگر تلاوت قرآن آپ یوں کر رہی ہیں کہ وہ پروگرام چل رہا ہے میوٹ کر دیا ہے اسے اور آپ اس وقت وہ پروگرام نہیں دیکھ رہی ہیں اور تلاوت کر رہی ہیں تو اس میں شرعی طور پر کوئی مزائقہ نہیں ہے وہ ایک اپنے مقام پر حصول علم کے حوالے سے ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ہمارا پروگرام جل رہا ہے لیکن گھر میں کوئی خاتون ضروری کام سر انجام دے رہی ہیں اور وہ پروگرام نہیں دیکھ رہی ہیں تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے یعنی یہ تلاوت کرنا حصول علم سے انحراف نہیں ہے وہ ایک اچھا عمل ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ وہ وقت میرا زائے نہ ہو میں تلاوت کرلوں تو شرعی طور پر اس کی رخصت موجود ہے اسی طرح انہوں نے یہ چوتھا سوال کیا کہ دوران تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آجائے جیسے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّرْرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِينَ تو کیا ہم درودِ پاک فوراں پڑھیں گے یا بعد میں پڑھیں گے تو دیکھیں آدابِ تلاوت سے یہ ہے کہ جب تلاوت کی جا رہی ہے تو تلاوت کے دربیان درودِ پاک نہیں پڑھا جائے گا اور یہ بے آدابی بھی نہیں ہے بلکہ حکمِ شرع ہے جب آپ تلاوت مکمل کر چکے پھر اس کے بعد آپ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسپناہ ہمیں درودِ پاک پڑھ لیجئے تو کرمِ خاص ہوگا درمیان میں آپ درودِ پاک نہیں پڑھیں گی اس کے بعد ایک بہن نے کال کی تھی ملتان سے ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے وَحُتَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِعَات اس کی دس خطاؤں کو معاف فرماتا ہے وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَات اور اس کے دس دراجات کو بلند فرماتا ہے اب ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو دس رحمتیں ہم پر اتر رہی ہیں یہ کیا ہیں یا اس سے کیا مراد ہے دیکھیں رحمت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ انعام ہے جو بعض اوقات دنیا میں بھی ہمیں نظر آجاتا ہے ورنہ ہمارے نامہ عامال میں اس کے ثواب کو لکھ دیا جاتا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے تو پہلی چیز جو آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سکینہ جیسے ہم کہتے ہیں اتمنان کہ آپ بالکل ایک اتمنان راحت اور سکون والی کیفیت میں آجاتے ہیں یہ دنیا میں اللہ کا فضل ہے اور دوسرا اس کا وہ انعام یعنی اس کا وہ عجر ہے جو آپ کے نامہ عامال میں لکھ دیا گیا ہے بصورت رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا جنت میں داخلہ ہوگا یہ بنیادی طور پر رحمت سے مراد ہے اور جتنا درود بڑھتا چلا جائے گا اتنی رحمتیں نامہ عامال میں درج بھی ہوتی چلی جائیں گی اور اتنا ہی اتمنان اور نورانیت آپ کی ذات پر اترتی چلی جائے گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جن پر فضل خاص ہوتا ہے تو جتنی رحمت بڑھ ہی ہوتی ہے ان اس رحمت کا ظہور چہرے میں ہو رہا ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے ہم نے اولیاء کو دیکھا ہے کہ ان کے چہروں سے نور پھوٹ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ شامل کہتے ہیں کولر بھرسلت موجود ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے میں وسیم بھائی کولران لہور سے جی وسیم بھائی مسئلہ بتائیے گا ساری پوچھنا تھا کہ ایک عورت نے عدالت سے طلاق لے لی تھی تو شوہر نے نہیں تھی تھی تو اب ایک سال بعد وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ چاہے وہ نقاہ کرنا پڑے گا حلالہ کرنا پڑے گا اس کے لئے اچھا ٹھیک ہے وسیم بھائی لاہور صاحب پرام میں شامل ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک شاٹ بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین آپ کے مسائل کا حل پرام ہے اس میں ہم غیبت و چغلی کے حفلے سے بات کر رہے ہیں آپ کی بھی قوض ہم نے شامل کی آپ کا مسائل ہم نوٹ کی ہیں مہتوہ مشاہد مندی صاحب بتا رہے ہیں آپ کے مسائل کا حل جی محسوس صاحب بہن نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے وہ اللہ سے اشد یعنی شدید ترین محبت کرتے ہیں تو اس میں کیا سارے ایمان والے شامل ہیں یا کوئی خاص لوگ مراد ہیں لیکن اللہ نے جو بیان فرمایا اس میں تو سارے ایمان والے شامل ہیں کہ واللذین آمنو جو ایمان لائے وہ اشد حبن للہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کسی کے ایمان کے بارے میں تو ہم بات نہیں کر سکتے لیکن اپنی کیفیت ایمان کو تو ہم جانتے ہیں تو ہم اسے یوں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو مومن ہوگا وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے گا اور اس کی مخلوق سے جو محبت ہے وہ اس کے بعد ہوگی لیکن جیسے جیسے آپ کا تقوی بڑھتا ہے آپ کی پرہزگاری بڑھتی ہے اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اس کی صفات کی معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اسے بلا تمثیل یوں سمجھاؤں گا کہ کسی سے آپ کو محبت ہے آپ اسے کما حق ہو نہیں جانتے اس کے ایک پہلو کو جانتے ہیں اب اس کا ایک اور پہلو آپ کو پتا چلا تو آپ کی محبت اور بڑھے گی ایک اور پہلو پتا چلا فات کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے تو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم محبت کرنے والا ہے یا شدید محبت کرنے والا ہے البتہ ہم اپنے قلب کی کیفیت کو جان سکتے ہیں جب آپ کی محبت بڑھتی ہے تو آپ کی عبادت بڑھتی ہے آپ کا ذکر کیونکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس لیے ہر ایمان والا شدید محبت کرتا ہے یہ ہمیں یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے اور اپنی کیفیت ایمان جو ہے اس کو تقوی کے ذریعے نیک عامال کے ذریعے بڑھانا چاہیے تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت ہو سکتی ہے یا اسے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کا پہلا طریقہ کار فذکرونی اسکر ذکر اللہ محبت میں شدت کا سبب ہے جتنا ذکر آپ کا بڑھتا چلا جائے گا اتنی آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی دوسرا طریقہ کہ کسی سے محبت کے لیے آپ اس کے محبوب سے پیار کر لیجی اور کر کے لیجیے پیار ہو جاتا ہے اصل محبت جہاں پر ہو تو وہ مجنو کے لیے لیلہ کی گلیوں کی بھی تعظیم ہوا کرتی تھی بلا تمثیل جب آپ اللہ سے شدت محبت کو چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اللہ کے محبوب سے پیار کیجی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھا کیجئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے شدت محبت کی طرف گویا کہ میں اسے ون لائنر میں یوں کہوں گا کہ آمال سالحہ درود پاک ذکر اللہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے محبت مزید بڑھ سکتی ہے تو ساکھیں آپ پر تھوڑا سب انٹرپٹ کروں گا یقین ہے میری بہن بھائیوں کے ذہن میں سوال آر ہوگا ذکر اللہ کہ آپ نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر کسرت سے کرو تو ذکر سے مراد کیا نمازیں پڑھنا تذبیحات پڑھنا تلاوت قرآن مجید کرنا کیا ہے ذکر سے مراد دیکھیں ذکر کی تین قسمیں ہیں ایک ہے ذکر باللسان زبان سے اللہ اللہ کہنا الرحمن الرحیم وغیرہ یہ ذکر باللسان ہے دوسرا ہے ذکر بالقلب یعنی دل سے اللہ اللہ کہنا اس میں ایک درجہ ایسا آجاتا ہے کہ آپ کا جو سانس جاری ہو رہا ہوتا ہے اس میں لفظ اللہ کی صدا آجاتی ہے یہ بھی ایک قدرت کا فضل خاص ہے تیسرا ہے ذکر بالارکان جسے ذکر بالجوارہ بھی کہا جاتا ہے کہ آزا کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا تو جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ بالفعل اللہ کا ذکر ہے یعنی نماز پڑھنا بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے کہ آپ اسے یاد کر رہے ہیں اس کے حضور کھڑے ہو کر تو اس میں اصل بات ہی ہوتی کہ آپ نیت کو ٹھیک کر لیں تو ایک ہی عمل ہوتا ہے اس پہ نیتیں متعدد کرتے ہیں تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ثوابتہ فرماتا ہے ہمیں کوشش تینوں کی کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں جب ہم زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اس کے بعد دل پر توجہ کریں جسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سب ذکر کے اندر شمار ہو سکتے ہیں اس پہ گفتو مزید آگے بڑھائیں گے ایک شامل کرتے ہیں کالرز کو جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم والے اسلام میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں بشیر فاروق بات کر رہا ہوں مسکت سے بشیر فاروق بھائی مسکت سے بات کر رہے ہیں جی بشیر صاحب اپنا مسئلہ بتائیے گا جی میں نے مفتی صاحب سے حقیقے کے بارے میں پوچھنا ہے جی جی بشیر صاحب آپ سن رہے ہیں مریعا وال پوچھنا ہے کہ جی کیا پوچھنا ہے حقیقے کے بارے میں حقیقے کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ حقیقے میں کس چیز کا ہونا ضروری یہ جانی کہ کیا چیز میں نے اپنے بیٹے کا حقیقہ کرنا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ یہ آپ کا سوال بشیر صاحب مسکت سے آپ رواب میں شامل ہوئے آپ کو بہت بہت شکریہ وہ صاحب ذکر الہی پہ یاد آیا کہ درود پاک کی کسرت کرنے کا حکم ہے درود پاک بھی ذکر الہی میں آئے گا جی بلکل بئی مانا کہ آپ اللہ کے محبوب کو یاد کر رہے ہیں تو گویا آپ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے ہیں اور یوں آئے گا کہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ اے محبوب جعل تو کا ذکری میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا تو ذکر میں آنے کے لئے تو واضح حدیث آگئی کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا ذکر بنا دیا تو جو ذکر محبوب کرتا ہے یعنی جو یا مصطفیٰ کہتا ہے وہ یا خدا کہتا ہے برفان اللہ کا ذکر رکھ برفان اللہ کا ذکر رکھ اور رہی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اذکر حتی تذکر اے محبوب میں نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب جب میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں کور کال اور کور السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم آمین جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہے ہاں بھی میں نے میرا بھائی سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے اس کا خامد خورد وگر اس کی الاد نہیں ہے اس کا جو بھی سمان تھا می ابو نے دیا ہوا تھا وہ بھی اور جو خامد خورد اس نے بنایا تھا وہ بھی ساتھ لے یہ بھائیوں کے بعد آگئی ہے اور وہ سارا کچھ بھائی اتعمال کر رہے ہیں اس میں سے کچھ برطن اس نے بہنوں کو بھی دیئے ہیں کیا آیا کوئی جائز ہے وہ برطن اتعمال کرنے ٹھیک ہے میری بہن بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے دوبرا ایک اور سوال ہے میرا تین سوال ہے میرے میری باپ ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ میری بابی نے نے اپنے ابو سے چھا سال روپیہ لیا تھا صرف ابو ان کے پتا تھا ان کے ابو کو پتا تھا اور وہ فوت ہو گئے ہیں واپس دینے کے لئے لیا تھا اب آیا کہ وہ کس کو دے بائیوں کو کسی کو کوئی پتا نہیں ابو کو پتا تھا اس ہی نے دیا تھا اور واپس لینے کے لئے دیا تھا ٹھیک ہے ابو اس کے فوت ہو گئے بابی کے ٹھیک اور تیسرا اگو وہ کیس کو دے یہ ہے میرا کہ جو برطن میں نے پہلے برطنوں کا بتایا جو برطن ہمارے گارہ بہنوں کو دی ہیں وہ آیا کہ ہم استعمال کر سکتی ہیں بہنیں کے نہیں انہیں برطنوں میں سے بہن نے ہم کو دیئے ہیں آچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کے بھی تین سالوں میں نوٹ کیے پرامدکری انشاءاللہ آپ کے مسئلے کے لئے آپ کو مل جائے گا دعاوں کی درخواست ہے آپ کو بہت بہت شکریہ جی محسوس اس کے بعد بہن نے سوال کیا تھا کہ کسی نے یہ وظیفہ بیان کیا کہ کن فایا کون کی تسبیح پڑھیں بارش کے پانی پہ دم کریں اور پھر وہ پانی پی لیں تو مشکلات حل ہوتی ہیں کیا یہ حدیث میں کہیں آیا ہے اس طرح کا کوئی وظیفہ میری نظروں میں حدیث میں نہیں گزرا اور اس میں تجربہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ بزرگ جو ہمارے اسلاف ہوتے ہیں بزرگان دین رحمہ اللہ ان کے تجربے کے نتیجے میں بیان کردہ وظائف ہوتے ہیں تو اس لئے واضح طور پر حدیث کے حوالے سے یہ وظیفہ ہماری نظر میں موجود نہیں ہے بہن نے سوال کیا کہ بھائی جو ہے وہ ناراض تھے گھر پر نہیں آتے بلکہ ان کا سوال یہ تھا کہ بہن بھائی ناراض رہتے ہیں میں ان سے تعلق رکھنا چاہتی ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتے اور جائداد وغیرہ میں بھی حصہ نہیں دیا جا رہا اور بیٹی کے حوالے سے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں لیکن بیٹی مجھ سے نہیں ملنا چاہتی تو کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے رشتے ہیں کہ جن میں قطع تعلق دوسری جانب سے ہوتا ہے اور ایک طرف ملنا چاہتے ہیں تو اب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا وبال ہم پر تو نہیں ہے تو اگر میری بہن اپنے دل کو صاف رکھ کر ان سے تعلق رکھنا چاہتی ہیں اور اب سامنے والے تعلق نہیں رکھتے تو اس کا وبال ان پر کیوں ہوگا یہ تو تعلق رکھنا چاہتی ہیں جو جانبوچ کر متقبرانہ انداز میں تعلق نہیں رکھنا چاہتے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اس میں بار بار اپنے آپ کو زلط پر بھی پیش نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ایک بار دو بار تین بار ان کا تکبر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح کے متقبرانہ مزاج رکھنے والے ہوں ان کو آپ ذرا ان کے حال پر چھوڑیں تو وہ لمحوں کے اندر لائن پر آ جاتے ہیں پھر اس کی وجہ یہ کہ تکبر کو تکبر ختم کرتا ہے ظاہری اعتبار سے آجزی ختم نہیں کرتی اس لئے بعض حوالوں سے ہمیں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ متقبر کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے اچھا جی ہاں بزرگوں کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے وہ کسی اعتبار سے کہ جب آپ متقبر سے تکبر کرتے ہیں تو اس کا تکبر ٹوٹتا ہے جس کی عادت تکبر ہے اگر آپ اس کے پاس یعنی جس نے عادتاً تکبر کو اپنا لیا ہے اور آپ بار بار آجزی کر رہے ہیں تو اس کا تو تکبر بڑھتا چلا جائے گا آپ اس کے تکبر کو توڑیں گے کیسے اس وقت آپ توڑیں گے جب آپ اسے اگنور کریں گے ہمارے معاشرے میں ایسے بہت ساتھ لوگیں اس کو موضوع بنا گے کسی فرابر انشاءاللہ بات کریں گے تو یہاں پر ان سے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ آپ سے نہیں تعلق رکھ رہے آپ رکھنا چاہتی ہیں تو اب وبال آپ پر نہیں ہے اور بار بار اپنے آپ کو زلط پر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب وہ غلطی کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے بیٹی کے لیے جو ہے وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ماں سے ماں ملنا چاہ رہی ہے بیٹی نہیں ملنا چاہ رہی ہے تو میں اسے بجز بدنصیبی کے اور جان نمکہ صالح جی شامل کرتے ہیں کالر کا السلام علیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ میری بہن دعائیں آپ کی چاہئے ہیں دی اللہ کا شکر بسکاری شاہر ایک سوال پوچھنا چاہتی نے میں نے کہا تھا ایک عورت نے اپنے بچی جی کو دوبھ سلایا تھا دوسری کی چوٹا بھائی کو موس بچے کے چوٹا بھائی کو اپنے بیٹی نہیں سکتے آنے اچھا ٹھیک ہے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ آپ روح میں شامل ہوئی اور بو صاحب دامن وقت میں گنجائش کم ہے گنجائش کم ہے ہم تیزی سے سمیٹھتے ہیں سوالات کے دامن کو اس کے بعد ایک سوال کیا تھا بھائی وسیم نے کہ عدالت سے طلاق لے لی ہے شوہر نے طلاق نہیں دی اب وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو کیا نیا نکاح کرنا ہوگا یا حلالہ شرعی کی طرف جانا ہوگا دیکھیں جو کوٹ کا خلا ہے وہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے بعض صورتوں میں نہیں ہوتا اور اگر وہ بھی جائے تو وہ ایک طلاق بائن ہوتی ہے جب وہ ایک طلاق بائن ہے تو حلالے کی طرف جانے کی حاجت نہیں ہے نیا نکاح کر کے وہ آپس میں زندگی گزار سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا ہوگا بشیر صاحب نے مسخت سے کال کی تھی اقیقے سے مطالق پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں بیٹے کا اقیقہ کرنا چاہ رہا ہوں بچے کی طرف سے جب اقیقہ کیا جاتا ہے تو اس میں دو بکرے کرنا سنت مستحبہ ہے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سارے رشتہ داروں کو جمع کریں اور اس کا کھانا بنایا جائے دعوت ہو یہ اقیقہ جو ہے یہ بیسیکلی دعوت ہے تو سارے رشتہ دار گھر میں جمع ہو جائیں دعوت کا احتمام ہو خود بھی کھائیں اور غربہ کو بھی کھلائیں ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید اقیقے کا گوش بچے کے دادا دادی نانا نانی نہیں کھا سکتے یہ بلکل غلط ہے سب کھا سکتے ہیں سب کا حق ہے اور اقیقہ تو بنیادی طور پر چونکہ دعوت ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ دعوت کا کھانا جس بچے کا اقیقہ ہے اس کے دادا اور اس کی دادی اور نانا اور نانی کو روک دیا جائے تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اسب کھا سکتے ہیں دو بکروں کے جگہ گائے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے یعنی گائے کے اندر حصے بھی ڈال سکتے ہیں دو بچوں کا کھا سکتے ہیں تب بھی کھا سکتے ہیں اور یہ بھی سنت مستحبہ ہے جیسے کسی کو حالات اجازت نہیں دیتے وہ صرف ایک بکرہ جو ہے وہ زباہ کرتا ہے تب بھی اقیقہ ہو جائے گا ایک حصہ ڈالتا ہے تب بھی اقیقہ ہو جائے گا اس کے بعد بہن نے سوال کیا کہ شوہر فوت ہو گیا ان کی بہن کے اور اولاد نہیں ہیں وہ سامان لے کر آ گئی ہیں وہ سامان میں برتن ہیں وہ ہم گھر میں استعمال کر سکتے ہیں جہنس کا بھی اور ان کے شوہر کا بھی ہے شوہر کا بھی دیکھیں جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو جو مال ان کے شوہر کی ملکیت تھا وہ سب یہ نہیں لاسکتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے شوہر کی ملکیت مال تھا وہ وراثت بن گیا اور وراثت کے اندر ان کے والدین اگر حیات ہیں یا ان کے بہن بھائی حیات ہیں تو ان کا بھی حصہ ہوگا اب وہ برتن اگر ان کے پاس آ گئے ہیں تو یہ وقتی طور پر استعمال نہ کرے پہلے کسی مفتی سے رابطہ کر کے تمام وراثت کے حصے کے مطابق وہ تقسیم ہو اب بہن کے حصے میں جو ان کے حصے میں مال آئے گا اس حصے کو وہ استعمال کر سکتے ہیں بغیر وراثت کے کل مال اپنے پاس رکھ لینا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے انہی کا دوسرا سوال تھا غالباً کہ ان کی بھاوی نے اپنے والد محترم سے چار لاکھ روپے قرض لیا تھا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا اور بھائیوں کو یہ بات خبر نہیں ہے تو اب اس کا کیا حکم ہوگا جو چار لاکھ روپے لیے تھے وہ قرض تھا انہیں لوٹانا تھا اب ان کا چکے انتقال ہو چکا تو وراثت کو لوٹانا لازم ہے یعنی اب جو ان کے والد صاحب کی کل مال وراثت ہے اس میں یہ چار لاکھ روپے لوٹائیں اسے بھی شامل کر لیا جائے اور کل اماؤنٹ کو پھر تمام بھائیوں اور بہنوں کے اندر حصہ سے شرعی کے مطابق تقسیم کیا جائے تو یہ درست طریقہ ایکار ہے چونکہ والد تھے تو یہ چار لاکھ روپے اپنے پاس رکھ لینا لوٹانا نہیں یہ شرعی تو اپر جائے اور اگر والد سے ماف کر دیا اس زندگی میں چونکہ خبر نہیں ہے خبر نہیں اس لیے ان کو سائزادی کو تو پتا ہوگا نا اور یہ انہوں نے جو سوال کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں لوٹانا تھے اچھے لوٹانا تھے یہ باتتے ہوئی تھی تو پھر جب لوٹانا تھے اور قرض تھا تو لوٹانا لازم ہو جائے گا اس کے بعد سوال کیا برتن کے حوالے سے غالباً ان کا تیسہ دوبارہ انہوں نے کر لیا تھا سوال تو اس میں ہم نے جواب عرص کر دیا ہے اور ابھی ایک بہن نے سوال کیا کہ بھتیجے کو دودھ پلایا تو بھائی کے بیٹے کے ساتھ یا شادی جو ہے وہ میری بیٹی کی ہو سکتی ہے یا نہیں یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے کسی بچے کو مدت رضاعت میں دودھ پلا دیا ہے تو وہ آپ کا رضائی بیٹا ہو گیا آپ اس کی رضائی والدہ ہو گئی آپ کے ہزبنڈ اس کے رضائی والد ہو گئے اور آپ کی بیٹیاں اور بیٹے اس کے رضائی بھائی ہو گئے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ معاملہ رضاعت کے اندر بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اقدام کرنا چاہیے تو چونکہ وہ رضائی بہن بھائی ہو چکے ہیں تو اب ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا حرمت رضاعت کی وجہ سے اس لئے اس میں احتیاط بڑھ دی جائے علیہ مصرم غیبت کے حوالے سے دو تین سوال میرے ذہن میں آرہے تھے موضوع علیہ سے کہ عموماً ہم صاحبان اختیار اور صاحبان اختیار کے حوالے میں کہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے تو یہ غیبت کے اس زمرے میں آئے گا یا اسلاحی حوالے سے اس کو دیکھا جائے گا جی ہیں دیکھیں اس میں بعض ایسی صورتیں لکھی ہیں ہمارے علماء نے کہ جہاں پر رخصت موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر غیبت علا وجہ الفساد نہیں ہوتی مثال کے طور پر کسی بچی کا رشتہ ہو رہا ہے اب آ کے پوچھا گیا کہ اس لڑکے کے بارے میں بتایا وہ لڑکا کیسا ہے اور پتا ہے کہ وہ لڑکا مثال کے طور پر بری آدات کا مالک ہے اب آپ کہیں میں تو اس کی برائی نہیں بیان کروں گا کیونکہ یہ غیبت ہے تو بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی یہاں پر برائی بیان کرنا فساد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں پر برائی بیان کرنا اسلاح کے لیے اسی طرح حکمرانوں کا معاملہ ہے کہ جب وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہو مہنگائی ایک حد سے تجاوز کر رہی ہو لوگ بھوک کی وجہ سے دم توڑ رہے ہو اور مسائل بڑھ رہے ہو اور وہاں پر ان کی برائی کو بیان کیا جائے تو وہاں پر فساد مقصود نہیں ہوتا بلکہ ان کی گریفت مقصود ہوتی ہے تو وہاں پر وہ حکم نہیں آیا حضرت مصرح یہاں پر میں انٹرپ کروں گا مجھے کانٹروم سے بتایا گیا کہ وہ رضاعت کے والے سوال کیا تھا میری بہن نے کہ نکاح اس بچے سے نہیں کرنا تھا بلکہ اس کے چھوٹے بھائی سے ہاں تو پھر تو وہاں پر رخصت موجود ہے چونکہ رضاعت اس بچے سے ثابت ہوگی چونکہ اس نے دودھ پیا ہے تو اب اگر اس کے بھائی کے ساتھ یعنی اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو یہاں پر تو حرمت کی کوئی جہت موجود نہیں ہے تو اب چونکہ مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ بچی کی شادی اپنے رضائی بھائی سے ہو رہی ہے کہ جس نے بچی کی والدہ کا دودھ پیا ہے اب مسئلہ یوں تبدیل ہوا شاید ہمیں سمجھنے میں دقت ہوئی کہ اس رضائی بھائی سے نہیں ہو رہی بلکہ اس کے آگے بھائی سے ہو رہی ہے تو اس کے اور بچی کے درمیان چونکہ کوئی حرمت موجود نہیں ہے اس نے دودھ نہیں پیا ہے تو یہاں پر رشتہ بالکل ہو سکتا ہے یہ اغلاط العوام سے ہے کہ بعضوں کا سمجھتے ہیں کہ حرمت یہاں پر آئی ہے تو شاید وہ اس کے تمام بھائیوں کے اندر سرائیت کر گئی ہے ایسا نہیں اس کے ساتھ رشتہ شرعی طور پر ہو سکتا ہے رضائی بھائی سے ایک سبز ذہن میں آیا ہے ایک شخص ہے اس کے بچے ہیں ایک خاتون ہے اس کے بچے ہیں نکاح ہو گیا ان کے بچوں کا نکاح ہو سکتا ہے آپ اس میں میں دوبارہ اس کی ایک صاحب تھے ان کے بچے تھے انہوں دوسری شادی ایک بیواز ہے کی ان کی بیٹیاں تھی تو ان بیٹی بیٹوں کا نکاح ہو سکتا ہے آپ اس میں دیکھیں یہاں پر حرمت کی وجہ کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی حرمت کی وجہ موجود ہے یا نہیں جس کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے تو اگر کوئی حرمت کی وجہ شرعی موجود نہیں ہے بچوں کے درمیان یعنی جن کے درمیان نکاح ہو رہا ہے تو وہاں پر کوئی مزائکہ نہیں اور ظاہری اعتبار سے جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی تو اس بنا پر نکاح درست ہوگا کیونکہ وہ دوسرے شوہر سے ہیں چوگلی کے حوالے سے آپ کچھ درست دیں گے ہمارے ناظرین کو بس چوگلی سے باز آ جائیں اپنی حرکتوں کو ٹھیک کر لیں چوگلی سے فائدہ نہیں ہوتا چوگل خور سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے چوگل خور کی معاشرے میں مضمت بیان کی جاتی ہے اور کہیں پر اس کی عزت نہیں رہتی چونکہ جب معاملہ پتا چلتا ہے کہ یہ چوگل خور ہے تو کوئی اس پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور چوگل خوری چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر خاندانوں میں بہت زیادہ سرائیت کر گئی ہے تو خاندانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا دور کریں اور اگر کوئی چوگل خور سرٹیفائیڈ ہمیں پتا ہے غالباً ایک سوال بھی آیا تھا کہ کسی شخص کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ کنفرم فسادی ہے اور اس کا کام ہی چوگل خوری کرنا ہے تو اس کی بات پر اعتماد بھی نہ کریں اب ایک طرف ہم چوگل خوری کی مضمت کر رہے ہوتے ہیں دوسری طور پر ہم نے خود چوگل خور کو اپنے معاشرے میں اپنی جگہوں پر چھوڑا ہوتا ہے کہ تم ساری خبریں لا کر مجھے دو اور پھر اس کے اوپر ہم جو ہے وہ آرڈرز جاری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا رویہ ایسا ہے کہ جس سے ہم عملی طور پر چوگل خوری کو فروغ دے رہے ہیں سالے بہت شکریہ مقصر اللہ تعالیٰ کو جزائے خیرت اکر فرمائے ناظرین اکرام شب جمعہ ہے مقصر نے بڑی خوصورت بات بتائی کہ دروت پاک کی قصرت رکھیں کہ دس رحمتیں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ پاک کی رضا ملتی ہے ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر الہی بھی ہوتا ہے کوشش کریں دروت پاک کی قصرت رکھیں اللہ حافظ واسلام علیکم ورحمت اللہ